بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جلیل خان کولارچی یوٹیوب چینل پر آپ سے مخاطب ہے آج ہم گفتگو کریں گے ان دو معاملات پر جس کی بنیاد پر نیب لہور نے مریم نواز سیبا کو طلب کیا ہے بیسیکلی وہ دو کیسز ہائیں کیا نظرین اس سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ اس کا بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو ان دو معاملات کی سمجھ آ جائے کچھ دن پہلے آپ نے دیکھا تھا کہ مریم نواز سیبا پیش ہوئی تھی لہور ہائی کونٹ میں بیسیکلی لہور ہائی کونٹ میں درخواست دائر کی گئی تھی مسلم علیک نون کی طرف سے مریم نواز سیبا کے دو وقلہ تھے انہوں نے درخواست دائر کی تھی عظم نظیر طارد صاحب اور اس کے علاوہ دوسرے تھے امجد پرویز صاحب ان دو وقلہ نے لہور ہائی کونٹ میں درخواست دی درخواست کا مطن یہ تھا کہ 26 مارس کو نیب لہور میں مریم نواز سیبا پیش ہو رہی ہے تو ہمارے ذرائع کے مطابق مریم نواز سیبا کو نیب لہور گرفتار کر سکتا ہے اس کی گرفتاری کی وجہ یہ ہے کیونکہ مریم نواز سیبا پی ڈی ایم کے ساتھ مل کر عمران حکومت کو گرانے کی بات کر رہی ہے تو نیب جو ہے وہ عمران حکومت کو بچانے کے لیے مریم نواز سیبا کو گرفتار کر سکتا ہے تو لہٰذا ہماری زمانت جو ہے وہ منظور کی جائے یہ درخواست دائر کی تھی مسلم لکنون کے دو وقلہ کے جانب سے لاہور آئیکون میں چیف جسٹس آپ کو یہ درخواست دائر کی گئی تھی جسٹس سرفراز ڈوگر کی سربراہی میں دو رکنی بینچ نے اس کیس کی سماعت کی اور اس کے علاوہ جب دو وقلہ نے درخواست دائر کی تھی تو اس درخواست پر فوری سماعت کی درخواست بھی کی تھی یعنی اس درخواست پر فوری سماعت کی جائے یہ بھی کہا گیا تھا تو اس درخواست پر فوری سماعت ہوئی فوری سماعت میں جسٹس جو دو رکنی بینچ تھا جسٹس سرفراز ڈوگر اس کی سربراہی کر رہے تھے تو اس کے روپ روح جو مسلم علیک نون کے وقلہ ہیں انہوں نے یہی دلائل دیئے کہ نیب سے گرفتار ہونے کا ڈر ہے تو اسی وجہ سے ہمیں زمانہ دی جائے لاہور ہائی کورٹ نے بارہ اپریل تک مریم نواز کو زمانہ دے دی ہے کہ اب نیب آپ کو بارہ اپریل تک گرفتار نہیں کر سکتا یہ لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے ان کو حکم دیا گیا ہے ان کو زمانت ملی ہے مسلم علیک نون کو یعنی بسیکل کیلجی کے ایک ریلیف ملا ہے ٹھیک ہو گیا اب ہم بات کرتے ہیں کہ چھبیس جو مارس کو مریم نواز سیبہ پیش ہو رہی ہے نیب میں ان پر کیس کون سے ہیں دو معاملات کی بنیاد پر نیب نے مریم نواز سیبہ کو طلب کیا ہے ایک معاملہ چودری شگر مل کا ہے اور دوسرا جو ہے وہ ہے جاتی امرا کا جاتی امرا کا مسئلہ یہ ہے کہ نیب پوچھ رہی ہے کہ ایک ہزار چار سو اسی کنال کا یہ جو رقبہ ہے یہ جو زمین ہے آپ نے غیر قانونی طریقے سے اس کو گرین لینڈ تصور کیا گرین لینڈ ڈیکلیئر کیا آہد چیمہ کے ساتھ مل کر اس کو یا کہہ لیجی کہ اس کو اپنے ساتھ ملا کر اسی طرح نورل این مینگل اس کو بھی اپنے ساتھ ملا کر یہ جو ایک ہزار چار سو اسی کنال کا یہ جو رقبہ ہے یہ جو زمین ہے اس کو آپ نے غیر قانونی طور پر گرین لینڈ ڈیکلیئر کیا کہ اب حکومت اس پر کچھ بھی نہیں کر سکتی یہ آپ نے کس معاہدے کے طاحت کس قانون کے طاحت یہ اس کو گرین لینڈ ڈیکلیئر کیا اس پر یعنی ایک سوال ان سے یہ ہوگا اس بنیاد پر ان کو طلب کیا گیا دوسرا معاملہ چودری شگر مل کا تھا وہ یہ کہا کہ چھاسی لاکھ چالیس ہزار کی سرمایہ داری ہے آپ کی چودری شگر مل میں یہ چھاسی لاکھ چالیس ہزار آپ کے پاس آئے کہاں سے ایک بات دوسرا سوال یہ بھی تھا یہ بھی ہوگا کہ یعنی سوہ کروڑ تقریباً ایک کروڑ ستائیس لاکھ کے شیئر ٹرانسفار ہوئے آپ کے یہ کیسے ٹرانسفار ہوئے اس کا معاہدہ کہاں ہے یہ منی ٹرین اس کی کہاں ہے آئے کہاں سے تھے آپ نے خریدے کیسے یہ جو ایک کروڑ ستائیس لاکھ کے شیئر ٹرانسفار ہوئے چودری شگر مل کے حوالے سے یہ دو سوال یہ دو معاملات تھے ان کی بنیاد پر اپنے نواز کو طلب کیا گیا تو ناظرین میرا آپ سے سوال یہ ہے بلکل چیسی لاکھ چالیس ہزار کی جو سرمایہ داری ہے مرے ملواز سے بلکل پوچھنا چاہیے بیسے پاکستانی سینیریو میں یا پاکستانی پولی ٹیکس میں بات کی جائے تو یہ کوئی بڑی اماؤنٹ نہیں آئے تو پھر بھی اچھی بات ہے اگر نیب ان سے پوچھنا چاہتی ہے کہ چیالیس لاکھ چالیس ہزار کی جو آپ کی سرمایہ داری ہے یہ آپ نے پیسے کہاں سے لیے کیسے آپ نے سرمایہ داری کی بلکل ٹھیک کہ پوچھنا چاہیے لیکن ناظرین سوال یہاں پر یہ بنتا ہے کہ کھربو روپائے کے ایسے پروجیکٹ پاکستان میں ابھی بھی جن پر سٹے لیا ہوا ہے ان کا کیا بنے گا پشاور بی آرٹی جس پر کافی سالوں سے آپ کو بتا ہے اس پر سٹے لیا ہوا ہے کھربو روپائے کا اربو روپائے کا پروجیکٹ ہے اسی طرح بے شماروں پروجیکٹ ہیں جن پر سٹے لیا ہوا ہے پاکستان کی موجودہ گورنمنٹ میں فارن فنڈنگ کیس پر سٹے لیا ہوا ہے مولم جببہ کیس پر سٹے لیا ہوا ہے بی آرٹی پشاور پر سٹے لیا ہوا ہے یعنی کافی اربو روپائے کے جو پروجیکٹیں ان پر سٹے لیا ہوا ہے لیکن چھالیس لاکھ چالیس ہزار کی جو سرمایہ داری ہے اس پر میں مریم نواز کو طلب کر رہا ہے بیس دیکلی مسئلہ کچھ اور ہے چھالیس لاکھ چالیس ہزار کا مسئلہ نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ پی ڈیم مولانا فضل رمان اور مسلم لکنون دو بڑی جماعتیں اس پی ڈیم میں شامل ہیں پاکستان پیپلز پارٹی بھی ہے لیکن اس میں وہ کافی اختلافات بھی آ جاتے ہیں وہ آگے پیچھے ہو جاتی ہے باران یہ دو بڑی جماعتیں اس میں شامل ہیں اور ان دو بڑی جماعتوں کا یا پوری پی ڈیم کا متفقہ فیصلہ یہ ہے کہ موجودہ حکومت کو گھر جانا چاہیے یعنی موجودہ حکومت کو امران حکومت کو گھرانے کی بات کر رہی ہے مولانا فضل رمان کو نہ نیو گرفتار کر سکتی ہے نہ کوئی اور ادارہ ان سے پوچھ سکتا ہے یہ میرا چیلنج ہے یاد رکھے گا آپ نے بڑے دعوے اس کے بارے مصنوعیں ہوں گے کہ چالیس لاکھ کی لسی پی گئے اور کشمیر کمیٹی کے چیئرمن تھے ڈیزل کے پرمٹ اغیرہ ویغہ سب کچھ بہت آپ کچھ نے سنا ہوگا لیکن یہ میرا دعوے ہے پاکستان تحریک انصاف کی پانچ سال تک حکومت رہی کی پی کے میں تین سال اب ہونے والے ہیں تقریباً آٹھ سال کا یہ عرصہ بنتا ہے تو آٹھ سال میں آپ نے ان سے پوچھا نہیں آپ ان کو گرفتار کرو مولانا فضل رمان کو ان سے پوچھو بھئی یہ چالیس لاکھ کی لسی کا کیا مسئلہ ہے یا ڈیزل کے جو پرمٹ ہیں ہم نے قوم کو ایک لولی پاپ دکھایا ہوا ہے بھی یہ مسئلہ کیا ہے ان سے پوچھو بھئی آٹھ سال کے طویل عرصے میں آپ ان سے نہیں پوچھ سکتے تو آپ آگے والے جو آپ کے دو سال یا دھئی سال رہتے ہیں اس میں آپ کبھی نہیں پوچھ سکتے اور نہ ہی ہم آپ سے توقع رکھتے ہیں تو اسی وجہ سے مولانا فضل رمان کو نہ گرفتار کر سکتا ہے نہ ان کو بھلا کر پوچھ سکتا ہے تو مریم نواز صحبہ کو نیب نے بھلایا اگر مریم نواز صحبہ گرفتار ہو جاتی ہیں تو یہ جو درار ہے یہ مضبوط ہو جائے گی اسی وجہ سے نیب ان کو گرفتار کرنا چاہ رہا تھا زیر سبات ہے ہر ایک کے اپنے سورسز ہوتے ہیں پاکستان مسلم لکنون کے سورسز کے مطابق ان کو گرفتار کرنا چاہ رہا تھا اور انہوں نے اسی وجہ سے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دی اور لاہور ہائی کورٹ نے ان کو ریلیف دے دیا بارہ اپریل تک جو نیب ان کو گرفتار نہ ہی کر سکتا اب کل جو ہے ان کی پیشی ہے 26 مارچ کو اور اس کے بعد پھر دیکھتے ہیں کیا صورتحال ہوتی ہے برحال یہ دو معاملات تھیں جن معاملات کی بنیاد پر مریم انواز سیوہ کو نیب لہور طلب کر رہا ہے تو کل 26 مارچے مریم انواز سیوہ ادھر پیش ہوتی ہیں تو پیش ہونے کے بعد پھر دیکھتے ہیں کہ کیا معاملات ہوں گے تو فیلحال دیجئے اجازت اور آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ چاہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں تاکہ آنے والی ہر انفارمیٹ ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں اللہ حافظ